موسیقی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آڈی سینٹر اور آڈی کا جو لوگو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اور آپ دیکھ لیں کس طرح یہ اس سینٹر کو بھی جلا دیا گیا ہے اور یہ بالکل ایسے ہونا تھا کیونکہ اس قوم نے میسج دے دیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے لیکن وہ اس میسج کو سمجھا نہیں گیا ناظرین اور اب جب میسج کو سمجھا نہیں گیا تو اب یہ حالات ہیں کینٹ کے بھی کل آپ کو ویڈیو دکھائی لیبرٹی چونک سے کینٹ تک جو حالات تھے وہ آپ کو دکھائیں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ بھی ایک قیامت سغرہ گزر چکی ہے رات کی اور ایک ناجائز گرفتاری کے اگینس جو ایک پارٹی کے سپورٹرز تھے انہوں نے یہ حال کر دیا پاکستان کا اور اب یہ اس سے بھی آگے جائے گی بات بات یہاں پہ نہیں رکے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس عسکری ٹاور کو مسمار کرنے کی کوشش کی ہے مشتل عوام کی طرف سے اور بالکل یہ بات کہنی غلط نہیں ہوگی کہ آپ جب ایک عوام کی منگوں کے مطابق نہیں چلا جائے گا کیونکہ سیاستدان پولیٹیشنز لیکن وہ سب غلط صحیح ہو سکتے ہیں لیکن پچھتر سال میں پہلی دفعہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ لوگ پاکستانی عوام اپنی پیاری پاک فوج کے آمنے سامنے آگئی ہے اور بالکل اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ سچویشن کریئٹ کرنے میں جو پی ڈی ایم کا کردار ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کا کردار ہے اور کچھ بالکل کوئی ادارہ مکمل طور پر غلط نہیں ہو سکتا جیسے کہ کوئی بھی انسان صحیح نہیں ہوتا خطا کا پتل ہے لیکن اگر کسی بھی ادارے میں کوئی غلط لوگ ہیں کوئی کالی بھیڑے ہیں تو ان کی نشاندہ ہی ہونی چاہیے اب ملک دعو پہ لگا دیا گیا ہے اور یہ اس ٹائم اس جگہ کی سچویشن ہے ابھی کچھ مناظر ہم اور دوسری جگہ پہ بھی آپ کو دکھائیں گے جہاں پہ یہ ظلم و بربریت ہوئی ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی آٹھ سے دس لوگ یا بارہ سے پندرہ لوگوں کی اطلاع ہے کہ وہ کل سے اب تک جو اس سارے جتنا بھی یہ معاملہ خراب ہوا ہے پاکستان میں دس سے بارہ سے پندرہ لوگوں کی کیویلٹیز کی اطلاع ہے کہ احتجاج میں بارہ سے پندرہ لوگ مرے ہیں اور یہ آرڈی سینڈر کے لحاظ مزید جہاں جہاں یہ ظلم و بربریت ہوئی ہے حوام کا احتجاج گیا ہے کینٹ کے بھی کچھ مناظر دکھانے ہی کوشش کریں گے آپ کو جی تو ناظر میں کینٹ میں آیا تھا لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ کینٹ میں میڈیا کو پابندی لگا دی گئی ہے میڈیا کو نہیں جانے دیا جا رہا کینٹ میں کیونکہ کور کمانڈر ہاؤس کو کل جلاو گراؤ کیا گیا ہے کافی توڑ پھوڑ ہوئی ہے مال آف لور کی بات کی جائے راحت بیکری کی بات کی جائے راحت بیکری کے چونک میں دو سے تین گاڑیاں نظر آتش کی گئی ہیں لہٰذا یہ سب کچھ کلیر کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی میڈیا پرسن کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ کہ ہم آپ کو شیئر کریں گے فوٹیجز کینٹ کے ایریے کی بھی جہاں پہ عوام گسی ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے اور بس یہی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عوامی امنگوں کے مطابق اس ملک میں کام نہیں کیے جا رہے پولیٹیشن اپنی زد پہ اڑے میں ہیں دارے اپنی زد پہ اڑے میں ہیں ایک بندہ اپنی عدالت میں جا رہا تھا لیکن اس کو کل جس طرح سے اٹھایا گیا اور آپ مزہ داری کی بات دیکھیں کہ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے توہین عدالت بھی لگا دیا اور اس کی گرفتاری کو صحیح قرار بھی دے دیا یعنی کہ گرفتاری جو ہے وہ بلکل ٹھیک بنیادوں پہ ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹیجز دیکھیں لوگوں نے اب یہی تو بات ہے یہاں پہ ڈوائیڈن رول وہ ہو رہا ہے ملک میں اور ملک ہمارا پہلے ہی جو کلیپس کر رہا تھا دیوالیا ہو رہا تھا اور آج ٹوٹل ملک بند ہے بچوں کے ایکزیم ختم کر دیئے گئے ہیں مارکٹس بند ہیں اور لوگ ڈھرے ہوئے ہیں اب جس جگہ پہ کینٹ کا ایریا ہے لیورٹی کا ایریا ہے یہ بزنس ہاب ہیں اور پاکستان آگئی جو معیشہ تباہ ہو رہی تھی اب وہ بالکل ڈیٹ ہوتا جائے گا لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحبات جو نئے بدالت پیش ہوں گے اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں کل کی بھی اطلاعات ہیں کہ کل بھی کافی زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں کچھ لوگ بلکل گولیوں کا شکار ہوئے ہیں مرنے کی بھی اطلاعات ہیں کہ بارہ سے پندرہ لوگ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں آج جو ہونے جا رہا ہے یا جس طرح یہ عوام مشتعل ہوئی بھی ہے یہ کسی صورت نہیں رکے گی جب تک خان صاحب کو حقیقی بنیادوں پر ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جو بھی معاملات ہیں اس عوام کی امنگوں کو نہیں مانا جائے گا عوام کی مرضی کو نہیں مانا جائے گا تو پاکستان دن با دن ڈیفالٹ کیا پاکستان بربادی کی طرف ہی جاتا رہے گا اور انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ باد